جس زمانہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہود نے سازش کے تحت سازش میں پسا کر شہید کر دیا اسی زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس زمانہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مالیم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت حینا نے یہ منت ماننی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہو جائے تو میں اسے بیت المقدس کے خدمت کے لئے مقرر کر دوں گا اولاد ہو جائے اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہ منت مان لیا کہ اگر اولاد ہو جائے تو میں اسے بیت المقدس کے خدمت کے لئے مقرر کر دوں گی اتفاق سے ان کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا منت تو یہ ماننی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے بیت المقدس کے خدمت کے لئے مقرر کیا جائے گا لیکن یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی تو اسی کو بھی حضرت ہینا نے مسجد کے خدمت کے لئے لے گئی ہے اور عبادتگاہوں کے اور پجاری وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے تو پہلے انکار کیا لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے مسجد میں رکھ لیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اسے رکھ لو پھر بعد میں پرورش کے لئے حضرت زکریہ علیہ السلام کی سپرد کی گئی بی بی مریم جب بڑی ہوئی تو ہر وقت خدا کے یاد میں مشغول رہنے لگی اور رفتہ رفتہ ان سے بڑی بڑی کرامات کا اظہار ہونے لگا بڑی بڑی کرامات آٹھ برس کے عمر میں بی بی حینہ کا انتقال ہو گیا جب ان کے عمر بارہ برس کی ہو گئی جب مریم علیہ السلام بارہ برس کی ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی منگنی یوسف نجا کے ساتھ کیا اور اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نصرہ چلی گی لیکن جب منگنی ہو رہی تھی تو اس میں ایک شرط لگا دیا کیا تھا کہ جب تک مقدس عبادت گاؤں کے پجاریوں سے اجازت نہ ملیں میاں بی بی ہم بستر نہ ہوں لیکن ایک دن حضرت مریم علیہ السلام ایک چشمے سے پانی لینے کے لیے گئی ایک چشمہ سے پانی لیتی ہے لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے اس وقت اچانک ایک آدمی نظر آیا ایک شخص نظر آیا جسے دیر کر وہ کام پھوٹی اور اسے پناہ مانگنے لگی اس نے کہا گبراو نہیں ارے ڈرو نہیں میں فرشتہ ہوں اور تمہیں بیٹی کی خوشخبری دینے آیا ہوں شرط تو یہ لگایا تھا کہ میاں بی بی ہم بستر نہ ہوں تو حضرت مریم علیہ السلام یہ پرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تک تو ہم اور خواند ہم بستر نہیں ہوئے ہیں میرے خواند نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا لیکن فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد مریم علیہ السلام حمیلہ ہو گئی اور جب یوسف کو اس عمر کا پتا چلا تو بہت گبرایا بہت گبرایا اور یقین نہیں ہی ہوا لیکن جب مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ سنایا پھر بھی یقین اسے نہیں ہوا اسی دوران میں یوسف نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے بتایا گیا کہ یہ حمل حضرت جبرایل علیہ السلام کے پونگ سے رہا ہے جبرایل علیہ السلام کے پونگ سے رہا ہے اور جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس سے دنیا میں بڑے بڑے موجزیں ظاہر ہوں گے یہ خدا کی قدرت کا ایک اور نمونہ ہے ایک اور نمونہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں پہلے پیش کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور بی بی حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی اب خدا تعالیٰ ایک اور قدرتہ اور نشانہ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں گے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے یہ خواب دیکھ کر اب یوسف کو کچھ اتمنان ہوا یوسف کو اتمنان ہوا اور بی بی مریم کے سامنے بتور تعظیم جگ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہود نے تحمت لگائی ترہا ترہا کی تحمت لگائے اور بی بی مریم کو بدنام کرنا شروع کیا بدنام کرنا شروع کیا بارہ برس کے عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطرکن موجز زائر ہونے لگے موجز زائر ہونے لگے مثلا مردوں کو زندہ کرنا اندوں کو اچھا کرنا یہ موجز زائر ہونے لگے کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت شروع کی تو وہاں کے راہبوں نے پجاریوں نے آپ سے مباحثہ مزازرہ کرنا چاہا بحث مباحثہ کرنا چاہا اسی طرح اپنے راستے سے اس کانٹے کو دور کرنے کے فکر میں لگ گئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے راستے میں نہ آئے اسی وجہ سے طرح طرح کے الزامات آپ پر لگانا شروع کر دیا طرح طرح کے الزامات لگاتا تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام برابر خدا تعالیٰ کا دعوت اور فرمانی الہی لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کو نیکیوں کے طرف رغبت دیتے رہے اس زمانہ میں بنی اسرائیل پر رومی بادشاہ حکومت کرتے تھے اور ان کے گندے اثرات برے فعل اس قوم کے رگوں میں سرایت کر چکی تھی وہ اپنے اباؤ اجداد کے طرح برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے اور جھوٹا فرے بھی بتلاتے تھے لوگوں نے ان کے مخالفت شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تمام مخالفتوں کو بڑے صبر استقامت سے برداشت کیا بہت ہی صبر اور استقامت سے اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے بس اپنا دعوت دیتے رہے تمام معتقدین کو سمجھا دیا تھا کہ یہ ظالموں کی حکومت ہے یہاں انصاف کی امید نہ لگاؤ انصاف کی امید مت رکھنا اور کسی سے لڑائی مول مت لینا اگر حکومت ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو گئی تو پھر ہمارے کام میں بہت رکاوٹیں پیدا ہو جائے گی اور ہم اپنے فرائض کو اچھی طرح انجام نہ دے سکیں گے